سر ایک بات مجھے بتا ہے جیسے ابھی آپ نے کہا کی بھئی اب ناک کی سیدھ میں چلتا ہے لائن اورڈر جو ہے جیسے ہم فلموں میں دیکھتے تھے کہ ملاب کوئی بڑا بڑا اپرادی پکڑا گیا وہ جیل میں لاک اپ میں ہے لاک اپ میں کہہ رہا ہے ابھی آ رہا ہوگا تم کو فون تو سر ایسے فون آتے تھے نتاؤں کے کبھی میرے پاس تو نہیں آتے تھے کیونکہ ہر ایک دھکاری کے بارے پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا سنے گا کیا نہیں سنے گا لیکن نشید روپ سے ایسا ہوتا تھا جس کی وجہ سے اپرادی کے ہوسٹے بلند تھے جیل کے اندر ان کے دروار چلتے تھے جیل کے اندر موبائل فون اور ساری صفدائیں چلتی تھیں بس ہاں کیول جیل میں تھے اتی بات تھی ادھر وائز ان کو ساری صفدائیں وہاں پہ ملتی تھیں جس کی وجہ سے اپراد پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا جیل میں ہو چاہے باہر ہو آج لائن آرڈر میں کیول یوپی پولیس نہیں ہمارے جیل ویبھاگ نے بھی بہت بڑا یوگدان کیا ہے انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا انہوں نے جو کانونی روپ سے جیل کو ہونا چاہیے تھا جیل کو جیل بنا دیا جیل کو جیل بنا دیا اس کا سب سے بڑا پرمان تو یہ ہے مختان انساری اب نہیں رہا مختان انساری یوپی آنا کیوں نہیں چاہتا تھا وہاں پنجاب میں موج کر رہا تھا جو پجاب میں کمرا تھا سورب وہ کہتے تھے اس میں تیس کے دی رہ سکتے تھے ان کی پدھنی اس میں آلماس رہتی تھی ہر سے موبائل ٹی وی ایسی سب لگا تھا اس سے دوارا نہیں چاہتا تھا ان کی جیلوں میں اب صراح پولیٹکس کی بات کرتے ہیں کیونکہ اب ہو گیا آپ سر کا جو ہے پولیس والی بات تو آپ ذرا نیتا والی بات آپ کیا پتار دیجئے سر کنوج کے ویدھائیق ہیں کنوج صدر کے ویدھائیق ہیں ویدھائیق یہ ہے اور سانسد کون بننا چاہ رہا ہے وہاں پہ سانسد بننا چاہ رہے ہیں اکھلی شیادہ اکھلی شیادہ پہلے بھی رہے ہیں دویا تین بار کنوج کی بات پہلی بار وہ سانسد وہی سے بنے دے پہلے تو سر پہلے تو ایک راؤنڈ رپورٹ کیونکہ میں ان سے پوچھوں گا سیدھے تو آپ کوئیں گے بی جے پی کے بنتری ہیں وہ تو یہی بولیں گے تو پہلے ایک نیوٹرل اسیسمنٹ کنوج کی کنوج کے سیچیشن پر دیکھیں سوار اب تو بی جے پی کے لیہاسے بی جے پی کے لڑنی تکاروں کے لیہاسے شاید انہیں یہ اندازہ نہیں تھا سرے کافی اس لیے میں پھر ہوں شاید بی جے پی کے لڑنی تکاروں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اکھلی شیادہ وہاں پہ چناؤ لڑنے چلے جائیں گے اگر اکھلی شیادہ پہلے سے ڈیکلیئر کی ہوتے اور اکھلی شیادہ کو بخوبی معلوم رہا ہوگا کہ اگر میں نے پہلے بتا دیا تو شاید بی جے پی گھرے بندے کی کوشش زیادہ کر دے گی تب ہی آخر تک انہوں نے اس چیز کو چھپائے رکھا سمبھاؤ تھا کہ اگر اکھلی شیادہ پہلے سے بتایا ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ بی جے پی کسی اور کینڈیڈیچر پر بھی سوچ سکتی تھی کیونکہ سبرت پاٹھک اگر بات کرے تو بہت کچھ پلس ہے تو کچھ چیزیں بائنس پی ان کی سبرت پاٹھک جو ابھی کے سانسا تھے جنہوں نے ٹپلیا دب کو آگیا پچھپا تو وہ تھا لیکن اب کیونکہ ہو چکا ہے تو اس لحاظ سے بی جے پی نے طاقت اپنے پوری لگا رکھی ہے کنوز کو جیتنے کے لحاظ لے کے اور پارٹی کا ایسا فیڈویک سسٹم جو ہے جو کام کر رہا ہے اس کے حساب سے ان کو ایسا لگتا ہے کہ کنوز میں چنوٹی بہت مزدیکی معاملہ رہے گا چنوٹی گمبھیر ہے مہارجیت کا مارجن کم رہے گا لیکن بی جے پی سیلتھرو کرے گی لیکن اس میں سب سے زیادہ اہم رہے گا وہ ویدھان سبا جس سے کی اسی مرون جی آتے ہیں مطلب کنوز کا ریٹ تائے کر گیا کہ کنوز کی جو ویدھان سبا ہے وہ بی جے پی کو مارجن کتنا بڑا دیتے ہیں بی جے پی مان رہے کہ اکھلیش کو ہم ہرہا رہتے ہیں کلوس فائٹ میں ہرہا دیں گے کلوس فائٹ میں ہرہا دیں گے یہ اکلن ہے انہوں کا اور جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کنوز ویدھان سبا سیٹ میں اگر اچھا مارجن ملا تو کنوز میں اکھلیش یادب آپ نے کہا کہ ایک سرپرائز کر دیا اکھلیش یادب نے کنوز لڑنے کا فیصلہ کر گی بی جے پیس کے لئے شاید تیار نہیں تھی ورنہ شاید پرتیاشی پر بھی دوبارہ بچار شاید کر لیتا ہے اب میں سر سے پرتیاشی کی بات تو نہیں کروں گا ٹھیک بنتا بھی نہیں ہو بات کرنا لیکن سر اکھلیش یادب کا تو وہ سب ملاہم سنگھ پریبار کا تو سارا گھر بار سب وہی ہے نا مہینبوری کنوز جائی سب گھر تو کنوز میں نہیں ہے ان کا لیکن وہ سانسد وہاں سے رہے ہیں ان کی پتنی سانسد وہاں سے رہی ہیں لیکن دوہزار انیس میں چناؤ جب ڈیمپل جی ہار گئی اس کے بعد سے ایک بار بھی وہ جھانکنے نہیں گئی دونوں ہی نہیں آئے ہیں اکھلیش یادب جی پچھلے دو تین مہینے سے ایکسپریس وے سے گزرتے ہوئے کہیں رک گئے چلے گئے ایسا جس کی ویسے انڈیکیشن لوگ کو مل رہا تھا کہ شاید چناؤں کنوز سے لڑ سکتے ہیں اتنا ان کا انگیجمنٹ دوزار انیس کے بعد سے رہا ہے کیونکہ آپ نے گھر والی بات کہی تو میں اس کو سپشٹ کروں کچھ تو سر مطلب مجھے ان کے نام پر نہیں تو ملائم سنگھ یادب جی کے نام پر کچھ تو ایک ٹرڈیشن کا بھی کچھ ووٹ ہوتا نا وہ ایسا کچھ بچایا یا نہیں بچایا اس بار اکھلیش یادب جی نے جو چناؤں تھی سویکار کی ہے وہ کھیول اسی بات کی ہے کہ ان کی ویکتیگت لوگ پریتہ کتنی ہے اکھلیش یا کو یہ ایسی ہزار سے ایک لاکھ کا ووٹ کبر کرنا ہوگا اگر وہ جیتنا چاہتے ہیں جو کی مجھے لگتا ہے کہ اتنا ویکتیگت پاپولارٹی ووٹ اکھلیش یادب جی ہمیں لوگ بکابو ہو جا رہے ہیں منچ پر چڑ جا رہے ہیں نہیں نہیں یہ تو بہت پرانی بات ہے یہ تو بہت پرانی بات ہے